السلام علیکم میرے دیر آل کیوٹ کیوٹ ویورز امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک تھاک اور مزے میں ہوں گے اللہ کا شکر میں بھی ٹھیک تھاک ہوں اور مزے میں ہوں تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان بالکل قریب آ چکا ہے تو لوگ جو ہے وہ شاپنگ وغیرہ میں بیزی ہو گئے ہیں گروسری کر رہے ہیں اور چیزیں وغیرہ لاکر رکھ رہے ہیں پہلے ہی کچھ لوگ رمضان سے پہلے ہی لاکر رکھ لیتے ہیں کہ رمضان میں جو ہے وہ بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی ہیں بھاکی کنٹریز جو ہے وہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں رمضان میں سستی ہو جاتی ہیں لیکن ایک ہمارا ملک ہے ہمارا کنٹری ایسا ہے کہ جہاں رمضان میں چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی ہیں تو میں جا رہی ہوں گروسری کرنے لیکن اپنے گھر کی نہیں ہم لوگ جو ہیں گروسری کر آئے تھے نقش بندی سٹور میں اور ہم لوگ اسی سٹور سے گروسٹری وغیرہ کرتے ہیں اور کروکری وغیرہ کبھی کچھ لینا ہو تو اسی سٹور پہ آتے ہیں بہت بڑا سٹور ہے اب یہ نہ کہنا کہ پرموشن کر رہی ہے ابھی تین سو سمتنگ میرے سبسکرائبرز ہیں تو میں کیسی پرموشن کروں جس جو اچھی چیز ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے تو یہاں پہ برطن وغیرہ بہت اچھے مل جاتے ہیں چیزیں جو ہیں بہت اچھی مل جاتی ہیں تھوڑا ایکسپینسیو سٹور ہے لیکن یہ ہے کہ کوالٹی ویس چیزیں جو ہیں وہ کافی اچھی مل جاتی ہیں جسٹ مسالے ہیں ایک دو جو وہ ٹھیک نہیں ہوتے ادروائز سارے چیزیں بہت اچھی یہاں سے مل جاتی ہیں تو یہاں پہ ہر طرح کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں ہر طرح کی چیزیں مل جاتے ہیں چاولوں سے لے کے بچوں کے پیمپس تک سارا کچھ ہی مل جاتا ہے اور ویسے بھی میری سسٹر جو ہے اس کا کوکنگ کا بھی چینل ہے وہ بھی ویلوگنگ کرتی ہے آلیا مبشر ویلوگز اس کا چینل کا نام ہے اور وہ بھی ویلوگز اپلوڈ کرتی ہے اور آپ لوگ کے ساتھ ریسپیز وغیرہ بھی شیئر کرتی ہے اس لیے جو ہے رمضان کی اس نے ریسپیز وغیرہ بھی شیئر کرنی تھی کچھ چیزیں اس کو چاہئے تھی اور ویسے بھی رمضان کے لیے اسے کچھ سمان چاہئے تھا رمضان میں آپ کو بتایا روزہ رہ کے نہیں نکلا جاتا تو میں پھر اس کے ساتھ گئی تھی بھائی نے ہمیں ڈراب کر دیا تھا تو پھر ہم لوگوں نے کافی چیزیں خریدی اس نے جو رمضان کی لینی تھی اور گروسٹی وغیرہ کافی لی اس نے اور کروکری کی بھی ایک دو چیزیں لی تو میں نے جسٹ اس کی ہیلپ کی اور ٹرالی چلانے والا کام میں نے کیا اور پیسے میرے کل ہینی سی اس لیے میں کچھ نہیں لیا جسٹ جوکنگ اور جسٹ میں اپنی سسٹر کی گھاتے اس نے کہا تھا کہ میرے ساتھ چلو اکیلی ہوں گے تو چلو میرے ساتھ آجو گروسٹی کرنی ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاتی ہوں بھائی ساتھ پھر ہم لوگ بھائی نے ہمیں ڈراب کر دیا تھا دونوں کو اچھا تو جلدی جلدی میرے پیارے بیورز آپ دیکھیں میں سٹارٹنگ میں نہیں کہتی تاکہ آپ لوگ کو کتنی بھوکی ہے جس سٹارٹنگ میں بول دیتی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرو اب آپ کی مرضی ہے اگر ویلوگز آپ لوگوں کو اچھے لگتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید بھی آپ کو اس طرح کے ویلوگز دیکھنے کو مل سکے اور بیل آئیکن جو ہے چھوٹی سی گھنٹی اس پر بھی لازمی کلک کر لیں تاکہ میرے جو ویلوگز ہیں ان کا نوٹفکیشن آپ لوگوں کو مل سکے تو یہ جو رو ہے یہاں پر کچن کا کافی زیادہ سمان پڑا تھا اس کے علاوہ جو ہے جنس چیزیں کافی پڑی ہوئی تھی اور یہاں پر جو آئلز ہیں ہر طرح کی ہر کمپنی کا مل جاتا ہے یہاں سے آئل بھی اور جو گھی ہوتا ہے جس کے آپ راٹھے وغیرہ بناتے ہیں وہ بھی مل جاتے ہیں اور یہ سامنے آپ کو برتن پڑے نظر آ رہے ہوں گے اور یہ ساری جو رو ہے وہ برتنوں کی ہے اور میں اب آپ لوگوں کو برتن دکھاؤں گی پیارے پیارے برتن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آؤں اور آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر نہ کروں جو چیز مجھے اچھی لے گئے میرا دل کہتا ہے کہ میں آپ لوگوں تک بھی پہنچا ہوں اور یہ برتن جو ہے دینر سیٹس پڑے ہوئے ہیں وارٹر سیٹ ہے ٹی سیٹ اور اس طرح کے جو سیٹس ہوتے ہیں آپ کو بتا ہی ہوگا وہ سارے پڑے ہیں تھوڑے ایکسپینسیو پرائزز اوپر لکھی ہوئی ہیں تو ہے بہت پیارے ہیں بہت پیارے ڈیزائنز ہیں اور کیمرے میں وہ لک نہیں ہاتے جو ریل میں جیسے ہمیں نظر آتے ہیں ریل میں زیادہ پیارے ہیں جو برتن ہیں تو جو لوگ جو ہیں جن کی شادی نزدیک ہے یا انہوں نے جہیز میں کوئی چیز لگانی ہے کچن سے ریلیٹڈ تو ان کو بھی یہاں سے آئیڈیا مل سکتا ہے وہ یہاں سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں لیکن لاہور کے لوگ یہاں سے ایزی لی بائی کر سکتے ہیں کیونکہ اتنی دور دور کے لوگ اگر دیکھ رہے ہوں گے تو ان کے لیے بائی کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اتنی دوسرے لانا لے جانا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن جو ادھر رہتے ہیں لاہور میں ان کے لیے تو بہت ایزی ہوتا ہے کہ اتنی زبردست چیزیں یہاں سے مل جائیں تھوڑی ایکسپینسیو ہے لیکن یہ ہے کہ انسانیں ایک ہی بار چیزیں لینی ہوتی ہیں جو جائے اس کے لیے اور یہاں میں مجھے تو برتن وغیرہ بہت اچھے لگے میں تو اپنے جائے میں یہی سے کچھ ایک دو ڈینر سیٹ لوں گی وارٹر سیٹ مجھے بہت پسند آیا تھا یہ جو گلاس ہے گلاسوں کے سیٹ بھی بہت کمال کے پڑے ہوئے تھے تھوڑی ایکسپینسیو تھے جو اوپر والے رو میں گلاس تھے تو وہ تو بہت ہی زبردست تھے اور یہ کچن کی کچھ اسیسریز پڑی ہوئی ہیں بیلنا ہے بیلنا سٹینڈ ہے جس کے ساتھ جس کے اوپر ہم بیلنا رکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ سٹیل کے بطن شروع ہو جاتے ہیں سٹیل کے بھی ہیں اور یہ لکڑی کے کچھ کونڈیاں جو ہیں جس میں ہم کوئی بھی چیز پیس سکتے ہیں پس تو آج کل رواج چلا ہوا ہے کہ بلینڈ کر لیتے ہیں بلینڈر میں ڈالیا لسن ادرک ڈالا اور پیس لیا لیکن ہمارے پرانے زمانے میں جب ہماری مائیں تھی وہ کونڈی ڈرنڈے سے ہی یہ لسن ادرک کوٹتی ہوتی تھی اور یہ کوٹنے کے لیے بہت ہی کمال کی چیز ہے کسی کو بھی کوٹ سکتے ہیں اب سمجھ سکتے ہیں کہ کس کو کوٹ آ جا سکتے ہیں ہم اب اس طرف آتے ہیں دوسری رو کی طرف یہاں پر چاول پڑے ہوئے ہیں چینی پڑی ہوئی ہے یہ بھی رمضان کی وجہ سے انہوں نے لاکر رکھی ہے جب ہم لاسٹ ٹائم آئے تھے تو یہاں پر چینی اور چاول نہیں تھے تو یہ نیا سٹوک انہوں نے لاکر رکھا ہوا تو یہ سامنے جو رو ہے یہ مسالوں کی ہے یہاں پہ ہر طرح کے مسالے اور دالیں مل جاتی ہیں میری سسٹر نے اس کے علاوہ لوبیا وغیرہ لیا تھا دو طرح کا ایک وائٹ لوبیا لیا تھا ایک دوسرا لیا تھا سامنے والی رو سے ادھر انہوں نے خجوریں بھی لاکر رکھ دی ہیں کیونکہ رمضان کی وجہ سے رمضان آ رہا ہے تو ظاہر ہے لوگوں نے چیزیں وغیرہ لینی ہیں ان کی کوالیٹی اچھی ہوتی ہے اس لیے اچھی کوالیٹی کی چیز مل جاتی ہے تو اس لیے انہوں نے خجوریں وغیرہ بھی لاکر رکھ دی ہیں تو یہ ان کا میک اپ وغیرہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پڑا تھا یہاں سے ہر طرح کا ہر برینڈ کا میک اپ بھی مل جاتا ہے تو یہاں سے اس نے لیے تھے اورگینو لیوز اس کے علاوہ نیچے کلرز پڑے ہوئے ہیں فوڈ کلر ہر طرح کا ریڈ اورنج گرین سارے اس طرح کے کلرز پڑے ہیں ساتھ ہے ایسنس پڑے ہوئے ہیں ونیلہ ایسنس ہے اورنج مینگو سارا اس طرح کے ایسنس پڑے ہوئے ہیں یہ تھا آج کا چھوٹا سا ویلوگ اگر پسند آیا تو لائک کریں شیئر کریں اور اچھے بچوں کی طرح پیارے بچوں کی طرح مجھے سپورٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ اسی طرح ملیں گے نیکسٹ ویلوگ میں اور نیکسٹ ویلوگ میں ریسپیز بھی ہوں گی نیکسٹ ویلوگ میں آپ کو میں بہت ساری سہری کی ریسپیز دوں گی انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو میں ریسپیز شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ اللہ حافظ نہیں جی وہ ہشام بیئیہ کافی ڈربناک دیتے ہو نہیں کیوں نہیں ماتھتا وہ روتا پڑھ گی تو آپ بڑھے ہوگے نا آپ اس کا خیار رکھا کرو نہیں کیوں پھر روتا ہے روتا ہے کیوں روتا ہے آپ مارتی ہو نہیں مارتا تو پھر کیوں روتے ہیں شام بیہ کہتا ہے مجھے بھوک لکھ دیا اس لیے روتا ہے وہ تو بھی چھوٹا سا اتنا سا ہے بھی چھوٹا سا یہ چھوٹا سیدھا اوکے بیٹھ سیدھے ہوگی کیمرے کے آگے ہنڈ کیو رکھ رہے ہو گندہ 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 گندہ